اسلام علیکم پیارے بین بھائیو امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے دوستو کل میں نے جو ویڈیو بنائی تھی پاک ویلیج ویڈیو کے خلاف ایکسپوز ویڈیو ٹھیک ہے شاید آپ نے دیکھی ہو ٹھیک ہے اگر نہیں دیکھی تو جا کے دیکھ لیں اگر دیکھی ہے تو آج اس ویڈیو کا پورا پار دیکھے گا یہ ویڈیو پوری دیکھے گا اگر پوری نہیں دیکھنی تو اس کو سکپ کر کے چلے جائے گا کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً دو مہینے سے میں پاک ویلیج بلاگ والے بائی کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے شارٹ اٹ دے دیں ٹھیک ہے میری حلپ ہوگی اگلا بندہ جو ہے کسے سٹیکر بیج رہے مزاق والے کرٹونوں والے حس رہے میرے اوپر ٹھیک ہے نا ایک بندہ آپ کی جو ہے ہیلپ لینا چاہتے ہیں آپ اس کی ہیلپ نہیں کرے تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اس کا آگے سے مزاق بنائیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا تھا کہ نیکس ویڈیو میں آپ کو پروف دوں گی کہ اس بندے نے مطلب آگے سے کوئی بات چیت نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکرین شارٹ کے ساتھ یہ پروف دوں گی یہ سکرین شارٹ آپ کی سکرین پر شو ہو رہے ہیں ابھی تو دوستو آپ نے اسی سکرین شارٹ میں ابھی دیکھا ہے کہ وہ جو ہیں آگے سے کیسے کسی کرٹون بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی شارٹ اٹھا کوئی ہیلپ بغیرہ انہوں نے نہیں کی تو دو تین مہینے پہلے جب آپ کے گھر کے غلات بہت خراب تھے دوستو انسکرین شارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو ہیں ان کو جون کے مہینے سے کہہ رہی ہوں کہ میری ہیلپ کر دیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہیں مجھے شارٹ اٹھا دے دیں کیونکہ انہوں نے اپنے چینل پر بولا ہویا کہ میں لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوں ان کو شارٹ اٹھا دے رہا ہوں تو جون کے مہینے سے میں نے کہہ رہی ہوں تو مجھے تو انہوں نے کوئی شاورٹ اوٹ نہیں دیا اگر سے جو ہے وہ کارٹونز بیج رہے ہیں جیسے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے تین مہینے سے جب لگتار ایک بندہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے تو مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہیں گے اپنے چینل پہ وہ کہتے ہیں کہ میں دوسروں کی ہیلپ کر رہوں ٹھیک ہے میں دوسروں کو شاورٹ اوٹ دے رہوں پہلے وہ فیاض بائی کو بدنام کرتے تھے علی ویر کو بدنام کرتے تھے کہ یہ لوگوں کو شاورٹ اوٹ نہیں دیتے اب یہ دیکھیں ان کا اپنا حال کیا ہے کہ جو تین مہینے پہلے بندہ خود کہتا تھا کہ میری ہیلپ کریں میری ہیلپ کریں اب جب اللہ نے اس پہ کرم کر دیا تو وہ آپ دوسروں کا مزاق بنے آ رہے ہیں تین تین مہینے بندے کو پیچھے زلیل کر رہے کسی کو تو یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا نا تو پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو صحیح لگتی ہے تو اس کو آگے جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں بہت زیادہ رسٹارٹ ہوں ٹھیک ہے شوٹا سا ایک کمر ہے آپ کا تو دادی ماں کا بھی آپ گارہ دکھاتے ہیں کہ چھاتے جو ہے کچھا ہے دیواریں کچھی ہیں ہماری گھر کے حالات خراب ہیں یہ وہ جب آپ خود اتنی گربت میں رہ رہے ہیں جب آپ کے گھر کے حالات خود اتنے خراب ہیں تو آپ کو دوسروں کی بھی انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے پرابلم کہ دوسرا بندہ جب میرے سے مدد مانگ رہے کہ اب میں دوسرے کے مدد کر سکتا ہوں تو مجھے دوسرے کے مدد کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا مدد نہیں کر سکتے تو آپ کسی کو مزاخب نہ بنائیں یہ تو اللہ نے کیا کہ امریکہ والے جو بھائی ہیں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہو گئی اور آپ کو سبسکرائبر مل کے ورنہ دو مینے پہلے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دو ہزار سبسکرائبر تھے اور آپ پچاس ہزار سے زیادہ سبسکرائبر ہو گئے ہیں تو یہ جو ہے کمجابی جو ہے یہ امریکہ والے بھائی کے وجہ سے ملی ہے ان کی ویڈیوز امریکہ والے بھائی کی آپ اپنے چینل پہ لگاتے تھے ٹھیک ہے تو وہ دیکھ دیکھ کے جو ہے لوگوں نے آپ کے چینل کو سبسکرائب کی ہے اور اللہ نے آپ کو آج اتنا کچھ دے دی ہے ٹھیک ہے نا ورنہ آپ کو بھی پتا ہے کہ دو تین مہینے پہلے آپ کے گھر کے حالات کیسے تھے اور آپ کیسے پرشان تھے اپنے چینل کو آگے لانے کے لئے تو آپ جو ہے مزاق کسی کا مد بنائیں پلیز کسی کے مدد نہیں کر سکتے تو آگے سے اسے کہہ دیں سیدھا سوری بول دیں ٹھیک ہے نا تو کسی کا مزاق نہ بنائیں تو خود کہہ رہے تھے کہ میرے گھر کے حالات خراب ہیں یہ ہے وہ ہے کچھا گھر ہے مارا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کے گھر کے حالات واقعی اتنے حراب ہیں کیونکہ جس بندے بندے نے مشکلیں اپنی زنگی میں دیکھی ہوتی ہیں نا وہ دوسرے بندے کی مشکلوں کے بھی سمجھتا ہے آگے سے اس کا مزاق نہیں بناتا تو آپ لوگوں کو بیوکوف مت بنائیں تو آپ نے ہمدردیاں حاصل کی لوگوں کی اپنی بتا بتا کے تو ہمدردیاں جب آپ کو مل گئی ہیں تو آپ دوسروں کا مزاق مت بنائیں باقی میں پاک ویلیج والے کے خلاف ویڈیو جو ہے اب آج جو ہے میں نے بات کر دی یہ آج ویڈیو میں اس کے بعد مزید نہیں بناؤں گی تو بس یہ میرا میسیج تھا تو بہت شکریہ آپ سب نے میری ویڈیو کو دیکھا اگر آپ نے دیکھا ہے اگر آپ میرے چانل پر رہنا چاہتے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کر دیں اگر نہیں کرتے تو آپ کی مرضی یہ آپ کی مرضی ہے میں کسی سے زبردستی نہیں کر سکتی تو بہت شکریہ میرے دیکھنے والوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ